جی ناظرین السلام علیکم کیا حل چلا ہے آپ کا اچھا جی تین بڑی خبریں ہیں اور بڑی ہنگامہ خیزی کی صورتحال ہے اور اس ساری صورتحال میں لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب فل فسنے لگے ان کے قریبی ذاتی بھی ان کو چھوڑنے لگے ہیں پنجاب کی حکومت بھی ان کے آت سے جانے لگی ہے اور جس طرح کی ایک تو ویڈیو لیکس خان صاحب نے بتائی نہ گندی والی چھی چھی والی وہ والی تو خیر پتہ نہیں آتی ہیں کہ نہیں لیکن اور کافی کچھ چیزیں سامنے آنے والی ہیں تو عمران خان کے ہاتھ جو ہیں وہ اب ہتھکڑیوں سے زیادہ دور نہیں ہے جن تین خبروں پہ بات کرنی ہے ایک تو پنجاب کے وزیر داخلہ جناب حاشم ڈوگر صاحب نے استیفہ دے دیا اور جناب بعد میں پتا چلا استیفہ دیا نہیں ہے استیفہ لیا گیا ہے ان سے اچھا استیفہ کیوں لیا گیا ہے یہ بہت ہی دلچسپ سٹوری ہے اس کی ساری تفصیلات آپ کو بتائیں گے دوسرا اب مہادار آئی تو شروع ہو گئی ہے پنجاب اور وفاق کے درمیان اور پنجاب پنجاب میں ایک وزیر ہے جو سینئر وزیر ہے جن کا وزیر داخلہ لگنے کا بھی امکان ہے اور سینئر وزیر مطلب وہ جو ہے نا پرویز الہی کے ہوتے ہوئے ایک طرح سے ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ ہے وہ جو کاف لیک والے چیختے ہیں کہ بھائی ہماری کوئی نہیں سنتا تو یہ صاحب جو ہیں ان کا اپنا ایک آفس ہے سی ایم آفس ٹائپ کا وہاں پر آ کر سارے لوگ حاضری دیتے ہیں اور یہ جناب آج ان کے ساتھ وفاق نے جو کیا اس کی کچھ کہانی ہے اور یہ جو ہے نا ہاؤسنگ اور اربن ڈیولپمنٹ انڈسٹریز کامرس پتہ نہیں کون کون سا پورٹ فولیو ہے ان کے پاس وزیر اعلی ہی ہیں تقریبا اور ان کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہوتی ہے آج کل ہر پولیٹیشن کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہوتی ہے تو آج ایف بی آر نے اچانک اس ہاؤسنگ سوسائٹی پہ چھاپا مار لیا تھوڑے سے لوگ گئے پینتیس لوگ ایف بی آر کی ٹیم انہوں نے چھاپا مارا اور پھر وہی ہوا کہ اربوں روپے کے ٹیکس بچانے کے ریکارڈ مل گئے ان کا جو کاروبار پرانا ہے اس کا بھی آپ کو تذکرہ کریں گے ان کا نام نامی کیا ہے اس حوالے سے بھی اس پہ بات ہو گئی تیزری خبر فارنگ فنڈنگ ایف فائی اے نے مقدمہ ذات کر لیا اور جناب اب آگے سے یوں لگتا ہے کچھ رکاوٹے تھیں عمران خان کے جیل جانے میں وہ رکاوٹے ہٹ گئی ہیں کہیں سے گرین سگنل مل گیا ہے اور اس کے شواہد کیا ہیں کیسے یہ ہم اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ عمران خان اب اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہے ہیں اور جو فتنہ فساد انہوں نے تخلیق کیا ہوا ہے اس کو اب بند کرنے کا وقت آ گیا ہے دو تین باتیں بہت غور سے سنیے گا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں جو میں نے پہلے خبریں کی وہ اور یہ خبر ریلیٹڈ ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوا کے خلاف عمران خان سریح واضح طور پر ایک کیمپین کر رہے ہیں انہوں نے جناب ٹویٹر ٹرینڈ بھی ٹلوائے گالی بھی تھی گیدر بھی کہہ دیا اور یہ سب کچھ کہہ دیا اب ایک بڑا باریک نکتہ ہے اس کو سمجھیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ نئے آرمی چیف کی تائیناتی جلدی کر دیں جلدی کر دیں جی اور مہینہ پہلے کر دیں اچھا چارج تو میرے خیال میں اب یہ میرا خیال ہے کہ وہ تب ہی لے گا جب جنرل باجوا سارے ڈینر شنرل سے فارغ ہو کر آہ پھر بائزت طور پر رخصت ہوں گے اچھا اس سے پہلے چارج ان کے پاس آجے گا نئے آرمی چیف کے پاس لیکن وہ چارج جو ہے آہ آفیشل نہیں ہوگا ملن اکامات جنرل باجوا کے ہی چلیں گے اچھا فرض کیجئے صرف ایک مفروضہ ہے اس سٹیج پہ فرض کیجئے کہ حکومت پاکستان خاجہ صرف نے بھی کہا کہ جلدی کر دیں یہ جو ہے شاید خاکان باسی نے بھی کہا جی ایسی لوگ پریشان ہیں جلدی کر دیں فرض کیجئے کہ یہ حکوم نومبر کو اعلان ہو جاتا ہے وہ جو پانچ جنرل پانچ منٹ چاری سمجھیں جنرل فیض امید تو خیر کینڈیڈیٹ نہیں رہ سکتے نا کیوں نہیں رہ سکتے آپ خود سمجھدار ہیں تو جو چار ہیں اب وہاں پر آہ یہ جو ہے معاملات ایسے ہیں کہ کوئی سی کا نام آجتا ہے اے بی سی ڈی کا نام آجتا ہے اچھا اب غیر جو مثلا اوفیشل چار جو ہوگا وہ ہوگا جناب جنرل باجوا کے پاس ایک کمانڈ چینج ہو رہی ہوگی اور جو ہے نا جب کمانڈ چینج ہو رہی ہوتی ہے تو دوسرا آدمی ظاہر ہے مہینہ لگے گا اس کو چارج لینے میں وہ بھی اچھے طریقے سے خدا حافظ کرے گا جنرل باجوا کو جو چور ہوتا ہے نا وہ سب سے پہلے اس وقت کی تلاش میں ہوتا ہے جب کسی خزانے کے اوپر بیٹھے گارڈز کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے اس مثال سے سمجھیں کہ جیسے ہی نیا آرمی چیف اناؤنس ہوگا اور اس کے بعد جب تک وہ مکمل با اختیار ہوگا اگر ہم فرض کریں کہ اس کے درمیان پچیس تیس دن کا وقفہ ہے یہ وہ لمحہ ہے جب عمران خان پوری شدت سے فوج کے اوپر حملہ آور ہو گئے یہ ایک مفروضہ ہے لیکن یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے کچھ تحریک انصاف کے حوالے سے خبریں بھی ایسی آ رہی ہیں تو وہ جو سپیس ہے اس کو عمران خان صاحب نئے آرمی چیف کو بھی متنازہ کریں گے اس حرصے کے دوران دنباشوہ کو تو گالی دیں گے ہی دیں گے نئے آرمی چیف کو لیکن یہ ہو گا اس وقت تک جب تک وہ مکمل طور پر چارج نہیں لے لیتا جب وہ مکمل طور پر چارج لے لے گا تو پھر عمران خان صاحب کا یہ فتنہ فساد دھرنا دھانس دھاندلی دھمکی آہ گالم گلوچ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اس لیے کہ اس شخص کے اوپر کوئی بیکج نہیں ہوگا جنل بھاجوہ پہ تو بیکج ہے کہ وہ عمران خان کو لانے والے لوگوں میں سے تھے تو نئے آنے والے شخص پہ تو کوئی بیکج نہیں ہوگا وہ کیوں اپنے ادارے کی توہین برداشت کرے جی وہ کیوں گالیاں سنے وہ کیوں کہے جی کہ سنے کہ گیدڑ شعروں کی فوج کا سپیرسال آر گیدڑ ہو گیا ہے اور مسٹر ایکس اور مسٹر وائے اور یہ جو امریکہ کے پٹھو اور یہ وہ سب کچھ جو ہے یہ اس طرح کی باتیں وہ تو نہیں سنے گا وہ تو بڑے سٹیف ہینڈ سے اس طرح کی باتوں کو سنپ کرے گا تو یہ تھوڑا سا اب فرض کیجئے کہ پندرہ نومبر کو اناؤنس کرتے ہیں جنرل باجوہ نے انہتیس کو جانا ہے تو یہ تیرہ چودہ دن ہوں گے ان اس عرصے کے دوران خان صاحب جو ایکٹیوٹی کرنے کا پلان کر رہے ہیں وہ خطرناک ہے اور ان کے لیے بھی خطرناک ہے اور ادارے کے لیے بھی خطرناک ہے ملک کے لیے بھی خطرناک ہے لیکن وہ تھوڑا سا وقفہ یوٹلائز کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ چینج آف گارڈز میں تھوڑا سی ریلیکسیشن ملے گی کہیں لوپ ہول کہیں کمانڈ میں کمی زیادتی یہ ساری چیز کہیں نہ کہیں ملے گی تو عمران خان صاحب اس طرح کی حرکت بڑے مزے سے کر سکتے ہیں اور چونکہ ان کو نصیت کرنے والے ان کے کوچ بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ انہیں ضرور گائیڈ کریں گے کہ یہاں پر وہ جو خالص وردو میں کہتے ہیں نا کہ میمنہ اور میسرہ کی صفیں اس طرح بنانی ہیں اور دائیں سے حملہ کرنا ہے اور بائیں سے حملہ کرنا ہے تو یہ سیچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے اور اس پہ کچھ لوگ تشویش کا آلریٹی اظہار کر رہے ہیں اب حاشم ٹوگر کی بھی کہانی سن لیجئے پنجاب کے وزیر داخلہ کچھ دن پہلے نے بیان دیا کہ ہم تو جی آہ پنجاب حکومت کوئی آہ لانگ مارچ میں مدد نہیں کرے گی ساتھ انہوں نے کہا میں تحریک انصاف کے کارکن کے طور پر عمران خان کے ساتھ ہوں اور اس وقت پرویز علی صاحب کا بھیان آ گیا انہوں نے کہا کہ سارا پاکستان پنجاب کے پی کے گلگت بلتستان کشمیر خان صاحب پہ قربان ہے جو خان صاحب کہیں گے وہی ہوگا اچھا یہ ولی صورتحال حاشم ٹوگر صاحب نے نہیں سوچی تھی پھر آج اچانک خبر آ گئی کہ حاشم ٹوگر صاحب نے استیفہ دے دیا ہے اچھا اور انہوں نے لکھا کہ یہ پرسنل ریزنز ہیں کوئی ہیلتھ ریزن ہے اس کی وجہ سے استیفہ دے دیا لیکن یہ خبر مکمل نہیں ہوئی اس طرح کی خبریں اتنی جلدی مکمل نہیں ہوتی بعد میں جو خبریں آئیں ہیں اس کے مطابق حاشم ٹوگر صاحب سے استیفہ لیا کے آئے انہیں استیفہ خوشی سے نہیں دیا ان سے لیا گیا استیفہ ان کو مجبور کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ استیفہ دے اور ریزن وجہ اناد اختلاف کیا بنی حاشم ٹوگر صاحب کو عمران خان صاحب نے کچھ غیر قانونی غیر آئینی اور غیر پاکستانی کہہ لیجئے وہ اقدامات کرنے کو کہا جس میں لانگ مارچ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا مسئلہ ہو چاہتے تھے کہ آئی جی چیف سیکٹری ان کی مرضی پر عمل کرے اور وہ وزیر داخلہ کے نکے معاملات ہوتے ہیں تو حاشم ٹوگر صاحب ایک حد تک تو مظاہر ہے نوکری کرنی تھی نوکری کی تے نقرا کی لیکن پھر جب یہ باتیں واضح ہونے لگ گئیں کہ یہ ایک طرح سے ملک میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگوں کے لہو سے کھیلنا چاہتے ہیں یہ لاشے گرانا چاہتے ہیں اور ان لاشوں پر سیاست کرنا چاہتے ہیں اور پھر یہ اس لانگ مارچ کے ذریعے فوج کے خلاف کیمپین کرنا چاہتے ہیں جنرل باجوہ کے خلاف نعرے لگوانا چاہتے ہیں اور اب پہلے والی جو میں خبر بات کر رہا تھا اس کو اس سے ریلیٹ کریں تو حاشم ٹوگر صاحب ظاہر ہے کوئی بھی پاکستانی فوج کے اس کردار کے حوالے سے ضرور بات کرے گا کہ پاکستانی فوج کو جمہوریت میں سیاست میں مداخلت نہیں کرنے چاہیے لیکن کیا وہ فوج کا دشمن ہو جائے گا تو یہ تو نہیں ہوگا تو حاشم ٹوگر صاحب نے اس پہ جیسے اردو میں کہتے ہیں لہتو لال سے کام لیا لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی اور ان کو پریشرائز کیا جاتا رہا فوج کے خلاف کمپین کرو جنرل باجوہ کے خلاف لوگوں کو تیار کرو اور اگر جنرل باجوہ کے خلاف لوگ تیار نہیں ہوتے تو ایسے لوگوں کو ہم ٹکٹے نہیں دیں گے وہ کسی نے بلکہ ٹویٹ بھی کی ہے شاید غریدہ فاروقی صاحبہ نے کی ہے کہ مجھے نہیں پتا کتنی اتھینٹک ہے لیکن انہوں نے کیا ہے کہ عمران خان کی ایک اور آڈیو لیک ہونے والی ہے جس میں وہ لوگوں کو جنرل باجوہ کے خلاف کیمپین کا حکم دے رہے ہوں گے اور ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ جو یہ نہیں کرے گا تو اس کو جو ہے آہ پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملے گا تو یہ آہ حاشم ڈوگر صاحب بھی ایک حد تک برداشت کرتے رہے لیکن جہاں پہ انہیں یوں لگا کہ یہ تو آئین کی بالکل ہی بے حرمتی ہو رہی ہے یہاں پہ تو قانون کو پاؤں تلے روندہ جا رہا ہے ایک زہریلے فلسفے کے تحت ایک آہ زہریلے شخص کے کہنے پر پورے پنجاب کے آہ سماج کو تباہ کیا جا رہا ہے بچوں کو لاتھیاں پڑھوانے کا منصوبہ ہے فوج کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ کا ارادہ ہے آئی جی کو آہ سرکاری عدداروں کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے کا آہ ارادہ ہے تو یہ صورتحال جو ہے یہ ایک حد تک انہوں نے برداشت کی اور پھر انہوں نے اس طرح کے احکامات ماننے سے انکار کر لیا تو انکار کرنے کے بعد خان صاحب کو ویسے تو کہتے ہیں کہ اس لوگوں کو اس طرح کی سیاست نہیں کرنی چاہیے لیکن اور آنس لوگوں کی عزت کرنی چاہیے لیکن جب خان صاحب کو یہ خبر ملی تو انہوں نے کہا فارق کرو بندہ کہ یہ بندہ تو ہمارے کام کہیں نہیں ہے یہ تو معاشرے میں انتشار ہی نہیں پھیلا رہا یہ لاتھیاں گولیاں چلانے پہ تیار ہی نہیں ہے یہ تو فوج کے خلاف کیمپین کروانے میں ہمارا ساتھ ہی نہیں دے گا تو یہ تو جو شخص فوج کے خلاف آج کل بات نہیں کر رہا وہ عمران خان اس کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں جو شخص جنرل باجوہ کو گالی نہیں دے رہا آج کل عمران خان اس کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں جو شخص آہ لسپیلہ جیسے آہ آہ اندھوناک واقعات پر زہر افشانی نہیں کر رہا اس معاشرے کی رگوں میں آہ نفرت نہیں بھر رہا عمران خان آج کل اس کو بڑا سخت ناپسند کرتے ہیں اور ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ آگے گولی چلے لاتھی چلے اور انتشار ہو اور کچھ ایسی سچویشن ہو جائے کہ سارا نظام ہی تلپٹ ہو جائے اور اس کے لیے وہ ویٹ کر رہے ہیں چینج آف کارڈ والی پوزیشن کی اور وہ انہیں پتا ہے زیادہ دیر نہیں ہے اور میں اسی وجہ سے آہ اس بات کا قائل ہوں کہ زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہیے بالکل این ٹائم پر جب قریب ہوں تب آفتہ پہلے کر دیں اناؤنس کر دیں اس سے پہلے یہ چیز اناؤنس نہیں کرنی چاہیے ورنہ عمران خان will take advantage of it اب اسی خبر is related دوسری خبر بھی تھی ہماری پنجاب کے ایک وزیر ہیں جن کا وزیر الداخلہ بننے کا امکان ہے پنجاب میں کیبنٹ میں ایک ہی سینئر وزیر ہیں اور وہ تہاشا مواقع پہ پرویز علائی کو بائی پاس کر دیتے ہیں ان کا ایک اپنا دفتر ہے جو تقریباً وزیر اللہ ہاؤسی ہے وہاں پہ سارے نمائندے آتے ہیں حاضریاں دیتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں تو ان کے پاس ہاؤسنگ اور اربن ڈیویلپمنٹ اور بھی بہت سارے پورٹفولیوز ان کے پاس ہیں اور شروع سے پی ٹی آئیں گے ان کا جو اوریجنل کاروبار ہے وہ تو کوئی اتنا قانونی نہیں ہے کوئی تاشتوش کھیلے جاتے ہیں کوئی بلانی کیا ہوتا ہے تو وہاں پر تو صورتحال یہی ہے لیکن اسی طرح کے لوگ ہیں جو بنیادی طور پر تحریک انصاف میں ڈالے گئے ہیں شوق سے آئے ہیں ان کی دیاریاں لگی نہیں ہیں تو آج پھر وفاق میں نے ان کے اور وہ مستقبل میں حاشم ڈوگر کی جگہ لیں گے اس شرط پر کہ وہ جو احکامات حاشم ڈوگر نے ماننے سے انکار کیے وہ سارے احکامات وہ بخوش ہی مان لیں گے ان لوگوں کا کاروبار کچھ اور ہے یہ سیاست اور کچھ چیز ہے انہوں نے پیچھے سے کمائیاں کرنی ہوتی ہیں تو جناب ایف بی آر نے ان کا جو کاروبار ہے اور ان کا کاروبار کیا ہوتا ہے پاکستان میں ہاؤسنگ سوسائٹی ہاؤسنگ سوسائٹی پر چھاپا مار دیا اور یہ ہے جی ار رحمان گارڈن ٹاؤن فیس ٹو شرپور روڈ پر چھاپا مار آ گیا اور سنا ہے جی کہ عربوں کے ٹیکس چوری کرنے کار ریکارڈ جو ہے وہ کبزیں لے لیا گیا اور یہ کوئی ایف بی آر کی چھوٹی موٹی ٹیم نہیں گئی یہ نہیں ہو گئے تین لوگ تین رکنیں ٹیم چلی گئی پینتیس رکنی ٹیم جو ہے ایف بی آر کی اس نے یہ الرحمان گارڈن ٹاؤن پر چھاپا مارا اور پھر یہ جو صوبائی وزیر ہیں سینئر وزیر یہ چلے گئے ایف بی آر کے آفس انہوں نے کہا میری سوسائٹی پہ کیسے چھاپا مار سکتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا میں سینئر وزیر ہوں تو انہوں نے کہا ہم تو وفاق کی نمائندے ہیں ہم تو پنجاب کو جواب دے نہیں ہیں یہ دفتر میں ہی درنہ دے دیا کافی وہاں پر معاملات کشیدہ ہو گئے اور دیر تک وہاں پر ہی بیٹھے رہے لیکن یوں لگتا ہے کہ اب پنجاب میں اور وفاق میں براہ راست جنگ شروع ہو گئی ہے اور اب کوئی آہ جو ہے نا اس طرح کا کیریکٹر جو فوج کے خلاف کیمپین کرے گا جو آہ پاکستان کے خلاف کیمپین کرے گا جو پاسپورٹ جلائے گا یا عمران خان کے آہ کسی حکم پر آہ روز آپ دیکھتے ہیں کوئی ویڈیو آ جاتی ہے لوگ کہتے ہیں ہمیں ماف کر دیں ہم نے کسی کے کہنے پہ یہ ویڈیو بنائی تھی اور جو ہے لوگ بڑے ناراض ہوئے ہم نے جان پوچھ کے لوگوں کو دھوکہ دیا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آنی شروع ہو گئی ہیں اور تو عمران خان صاحب انتشار پھیلانے والوں کو آہ توجہ دیتے ہیں ترجیح دیتے ہیں اس لیے ان کے وزیرے داخلہ بننے کے امکانات بہت زیادہ ہیں اور ان کے ایف بی آر میں پکڑے جانے کے بھی امکانات بہت زیادہ ہیں کیونکہ وفاق بھی بہرحال کام کر رہا ہے اب خان صاحب جو ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی میری تو گندی گندی ویڈیو آنے والی ہے مجھے یہ لگتا ہے اس طرح کی ویڈیوز نہیں لانی چاہیے پہلی بات تو یہ میرا اپنا یہ خیال ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آئیں گی بھی نہیں یہ صرف خان صاحب کو ڈرائے جاتا ہے اور وہ جلسوں میں جا کر بات کرنا شروع کرتے تھے اب اس میں غلطی یہ ہوئی جس کو ویڈیو کا نہیں بھی پتا تھا اس کو بھی پتا چل گیا ہے بچہ بچہ بات کر رہا ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے اس سوسائیٹی کے لیے بارہل آہ فورن فرنڈنگ والا کیس گلے پڑھ رہا ہے خان صاحب کے اور وہ ابراج گروپ اور یہ سارا کچھ ملا کے اب ایک نیا کٹا کھل گیا ہوا ہے اور مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کیس میں کیونکہ خان صاحب نے اب فتنہ پھیلانے ہی پھیلانا ہے تو اب میرے خیال میں اس کیس میں خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا کہیں سے لگتا ہے گرین سگنل مل گیا ہے کہیں سے جو ان کا لادلہ پن تھا اس کی آخری حد بھی ختم ہو گئی ہے اور یقین مانئے اس میں سرہ سر قصور عمران خان کا خود ہوگا اس لیے کہ جتنا لاد اس ملک کے عوام نے تو کیا ان کے ساتھ اس ملک کے اداروں نے بھی ان کے ساتھ کیا وہ کسی اور کو اتنی سہولت نہیں ملی تو اگر وہ اب بھی اپنی حرکتیں جاری رکھتے ہیں اور گرفتار ہوتے ہیں اس میں کسی اور کا قصور نہیں ہے یہ سب کچھ خان صاحب کا کیا دھرا ہے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ